جنپد میرٹ کے عدی وقتہ سوسائیڈ معاملے میں جہاں ایک اور آروپیوں کی گرفتاری نہ ہونے کی وجہ سے جنپد میرٹ کے عدی وقتہ لگاتار آندولن کر رہے ہیں اور گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں وہیں چار مارچ کو پورے پسچم اتر پردیس کی سبھی عدالتوں میں کلم بند ہڑتال کی گئی اور سبھی عدی وقتہ گنوں نے پونھتے ہڑتال لکھی چیمبرز بند رکھے کوئی کاریے نہیں کیا چاہے میرٹ ہو اور چاہے پسچم کے دوسرے جلے ہو جنپد باقپت ہو یا نکٹورتی گازی آباد ہو یا دوسرے بھی جتنے بھی جلے تھے وہاں پر پوری طرح سے ہڑتال جاری رہی ادی وقتہ انہیں کوئی کاریے نہیں کیا اور اپنے چیمبرز بند کر رہے کے اوپران دھرنا دے کر بیٹھ گئے اور جنپد مزفرنگر جو پسچم اتر پردیس کا آتی میرٹ پونٹ جنپد ہے یہاں پر بھی زلہ آنسل بار اسوسییشن کے جو ادی وقتہ گن ہے وہ اپنے ادھیکس اور مہا سچیو کا نیت رکتو میں زلہ آنسل نیالے کے جو مکہ دوار ہے وہاں پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے اور شام تک بیٹھے رہے اس دوران انہوں نے آروپ ویدھائک سہیت جتنے بھی آروپی سوسائیڈ معاملے میں بنائے گے سب کی گرفتاری کی مانگ کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک گیاپن ایڈیم پرساشن کو سوپا امید کمار کو جس میں مانگ کی ہے کہ تتکال سوسائیڈ معاملے میں جتنے بھی آروپی بنائے گے ہیں ان کو گرفتار کر جیل بھیجا جائے اس کے علاوہ جنپد مزفرنگر سہیت نکٹورتی سبھی چھتروں کے جو ادی وقتہ ہے وہ پوری طرح سے ہر تال پر رہے اور اپنی مانگ پر اڑی رہے اور صاف کر دیا ہے کہ کسی بھی روپ میں پیڑت کو نیائے دلانے سے نہیں چھوکیں گے اور ہر حال میں اپنا آندولن جاری رکھیں گے شانتی پونھ دھرنا پردشن کیا ہے لیکن آگے بھی آندولن چلایا جائے گا اس سے پور بھی آج اڈیرس کلی رام کے نیترت میں کافی سنکھیاں میں جو ادی وقتہ گنہیں نعرے باجی کرتے ہو پہنچیں اس دوران زلہ بار سنگ کے پرمکھ جو ادی وقتہ گنہ ہیں انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں غنی کی زبانی سنیں دیکھیں بائیس جلو میں ایسا ہی کالا بندی ہو رہی ہے پسٹمی اتر پردیش کے اور کھر اگر نہیں اس کا کام چلتا پورے اتر پردیش کے سبھی نیائے اسی طرح بن ہوں گے یہ نہیں مہا تبھی کام نہیں ہوا ایک دن وہ بھی دور نہیں جب پورے ہندوستان کے ہی نیائے کا حال یہی ہوگا سب کی ہر سال پڑھیں گے یہ بہت دکھر گھٹنا ہے پورا دیوکتہ سماج ایک ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے مجفنگر کا درنا اور کس طرح سے مجفنگر کی ایک بھی شیٹ نہیں کھلی ابھی تک کچیری پوری بند ہے سارے چیمبر بند ہے نیائے آلے بند ہے یہاں ڈھرنا چل رہا ہے ہم اس کے مادیم سے سرکار کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں سگر تی سگر سب کی گرفتاری کریں انہ تھا یہی سب پورے بھارت میں چلے جائے گا ابھی تو یہ بھائیس جلو میں بلکل کمپلیٹ تالہ بندی ہے اور اگر اس میں راج سرکار نے ان کے خلاف تھاسن پر تھاسن نے پولیس کی گرفتاری نہیں ہوئی تو پورے پردیس میں یہ چکہ جام ہوگا پورے بھارت میں چکہ جام ہوگا سرکار کے کانوں تک ضرور پہنچے گی نہیں پہنچے گی تو پہنچانے کے دوسرے طریقے ہیں پھر وکیل دوسرے کام کریں اسی دوران سویل بار ایسوسیشن کے مہا سچیو بی ایس ملک نے بھی ہاتھوں میں مائک لے کر اپنے ادی وقتاؤں کا احوان کیا تھا کہ ہر حال میں اپنے چیمبرز کو بند کیا جائے اور کمپلیٹ لوگ ڈاؤن رکھا جائے اور نتیجہ یہ رہا کہ سویل بار ایسوسیشن پریسر پوری طرح سے لوگ ڈاؤن رہا سبھی چیمبرز کے تعلی لگے رہے اور پوری طرح سے سفل صد ہوئی ہے یہ آج کا کمپلیٹ لوگ ڈاؤن آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تصویر سویل بار ایسوسیشن جو کی ایک پرانی بار ایسوسیشن ہے ان کے سبھی ادی وقتانے مکہ منتری سے مانگ کی ہے کہ تدکال آروپی ورحیت صحیح جتنے بھی اس معاملے میں آروپی ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور کاروائے کی جائے کوئی کاریہ نہیں ہوا جس وجہ سے آج بہت کاریوں کو بھی کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ہرتال کی وجہ سے نائک پرکیریا بھی بادیت ہو رہی ہے لیکن پیڑت ادی وقتان کو نیائے دلانے کے لیے ادی وقتان کسی بھی روح میں سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے ادیسوگن جہن اور پور مہا سچو عجبال چوہان کے علاوہ پوری کاریہ کارنی اور دونوں بار کے ادی وقتان آج کمپلیٹ نو ورک پر رہے اور انہوں نے تتکال آروپیوں کی رفتاری کی بانگ کی ہے بنے رہے گے میرے ساتھ آریف شیچ مہلی موسیقی